دوستو ویسے تو آپ نے منڈی میں بہت خوبصورت بیل دیکھی ہوں گے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے سب سے بڑے بیل جن پر قربانی بھی ہوتی ہے اور وہ لوگ پاکستان میں کیسے مانگواتے ہیں ان کی کیا قیمت ہوتی ہے اور وہ کیسے آتے ہیں ان سب کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو پوری دیکھنا بلکل بھی نہ بھولیں سب سے پہلے بات کریں گے انگس بیل کی دوستو یہ بیل یورپ اور ایشیا میں پائے جانے والا سب سے بڑی نسل کا بیل ہے یہ ایک کروس بریڈ ہے یعنی دو بڑے بیل کا آپس میں کروس ہے یہ نسل پہلی بار انہیں سو میں منظر عام پر آئی عمومن طور پر یہ بیل کالے رنگ کا ہوتا ہے لیکن کچھ علاقوں میں یہ نسل لال رنگ کی بھی پائی جاتی ہے دوستو آپ یقین نہیں کریں گے کہ اس نسل کے بیل کے بچے کا قد بھی چار فٹ کا ہوتا ہے اور اس کا وزن بھی آٹھ سو کلو سے زیادہ ہوتا ہے پاکستان میں یہ بیل خصوصی طور پر لوگ باہر سے منگاتے ہیں جس کی قیمت پچاس لاکھ سے شروع ہوتی ہے یہ بیل عام طور پر بڑی منڈی جیسے لاہور اور کراچی کے منڈیوں میں ہی پائے جاتا ہے چینینے بل دوستو آج سے پہلے آپ نے ایسا بل بلکل بھی نہیں دیکھا ہوگا یہ بیل اٹلی میں پائے جاتا ہے اور دنیا کا فیمس ترین بیل ہے یہ انتہائی خوبصورت اور قدابر بول ہوتا ہے دوستو اس کا رنگ زیادہ تر سفید اور اس کا قد پانچ فٹ تک آرام سے چاہتا ہے اس کا وزن تقریباً پندرہ سو کلو سے بھی زیادہ ہوتا ہے اس کو کھیتوں میں کھیتی باڑی کے کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسی وجہ سے یہ بیل انتہائی طاقتور ہوتا ہے دوستو اس کا گوش بھی انتہائی لذیذ ہوتا ہے اور دنیا بھر میں جو فیمس ریسٹورنٹس کے اندر سٹیکس پکائی جاتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پاس گوش اسی بیل کا ہو اور وہ پوری دنیا سے ایکسپورٹ کرتے ہیں اس بیل کے قیمت پاکستان میں تقریباً چالیس لاکھ سے شروع ہوتی ہے اور یہ بہت سے بڑے بڑے سندھ کے جاگیردار اور پنجاب کے وڈیرے اس بیل کی قربانی بہت شوک سے کرتے ہیں سبی بگناری دوستو اس بیل کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے کیونکہ یہ بیل پاکستانی بریڈ ہے اس کا تعلق بلوجستان کے علاقے سبی سے ہے دوستو اس کا تعلق اور شمار بھی پاکستان کے سب سے بڑے بیلوں میں اور ہیوی بل میں ہوتا ہے ان کا وزن ارام سے سولہ سو کلو ہوتا ہے جبکہ اینے کی نسل کا جو فیمیل بریڈ ہوتی ہے اس کا وزن تقریباً ہزار کلو تک جاتا ہے سب سے بڑا بیل منڈی میں اس نسل کا دیکھا گیا ہے جس کا وزن پندرہ سو کلو سے زیادہ ہے اور اس کا قد تقریباً آٹھ فٹ تک جا رہا ہے دوستو ان کے مالکوں کا کہنا ہے کہ یہ بیل ایک دن میں صرف بیس لیٹر تو دودھ پی جاتا ہے اور اس کا دن کا جو خوراک کا خرچہ ہے وہ تقریباً پانچ سے آٹھ ہزار رپے کے درمیان ہے مسلمانوں کی بڑی تعداد اس بیل کے قربانی بہت شوق سے کرتے ہیں دوستو کیونکہ یہ پاکستانی بریڈ ہے اور پاکستان میں پائے جاتا ہے اس لئے اس کی قیمت بنسبت دوسروں کے مقابلوں میں تھوڑی کم ہوتی ہے اور بہت سے لوگ اس کی قربانی جو ہے وہ افورڈ کر سکتے ہیں اس بیل کی نارمل قیمت دس لاکھ سے شروع ہو کر تقریباً بیس لاکھ تک جاتی ہے جس میں میل یعنی کہ نر بیس لاکھ تک کا ملتا ہے اور مادہ دس لاکھ تک کی آرام سے مل جاتی ہے مرابو فیلو دوستو یہ بیل کی لسٹ میں تو نہیں آتا لیکن بہنسے کی لسٹ میں ضرور آتا ہے اس نسل کا تعلق انڈیا سے ہے اس کا وزن سات سو سے آٹ سو کلو ہوتا ہے یہ دیکھنے میں بہت بھی بھیانک بھی لگتا ہے لیکن کچھ دن پہلے سلطان جو کی اسی نسل کا ایک بینسہ ہے وہ انڈیا میں دیکھا گیا ہے جس کا وزن تقریباً نو سو کلو سے زیادہ تھا اور اس کا قد تقریباً آٹھ فیٹ تک تھا یہ بیل سلطان روزانہ پندرہ لیٹر دودھ بیس کلو سیب اور بیس کلو سبزی کھا جاتا ہے آپ کو جان کر حیرانگی بھی ہوگی کہ اس بیل نے یعنی سلطان نے پچھلے سال میں چھے بار نیشنل چیمپینشپ کا ایوارڈ جیتا ہے اور اس سلطان بیل کے پاس بھارت کے سب سے بڑے اور طاقتور بیل ہونے کا خطاب بھی اسی کے پاس ہے اس کا گوشت بھی باقی جانوروں کی طرح بہت لذیذ ہوتا ہے اور لوگ اس نزل کی قربانی بھارت میں بہت شوک سے کرتے ہیں عموماً طور پر انڈونیشیا اور ملیشیا میں اس بیل کی ایکسپورٹ بہت عام ہے اور وہاں کے لوگ بہت شوک سے اس بیل کو بھارت سے منگوا کر اس پر قربانی کرتے ہیں پنگ بول دوستو آپ نے کیا کبھی گلابی رنگ کا بیل دیکھا ہے لیکن آپ جو اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ریل میں پنگ بول ہے پہلی نظر میں دیکھ کر لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ شاید یہ سفید ہے لیکن اگر قریب جا کے اس کو دیکھا جائے تو یہ ہلکے گلابی رنگ کا ہوتا ہے دوستو یہ پنگ بول ویتنام میں پایا جاتا ہے اور اس کا قد اتنا پڑا تو نہیں ہوتا لیکن اس کا وزن ایک ٹن تک آرام سے ہوتا ہے ویتنام میں اس کی نظر بہت بڑھ رہی ہے دوستو پچھتے سال سے لوگوں نے اس بول کی قربانی کا بھی شوک کرنا شروع کر دیا ہے اور اب پاکستان کے مختلف علاقوں میں لوگ یہ بول ویتنام سے خاص قربانی کے لیے منگوا رہے ہوتے ہیں اور اس کی قربانی بلکل شوک سے کی جا رہی ہے اس کے قیمت پاکستان پہنچ کر دس سے پندرہ لاکھ تک جاتی ہے اور یہ بل صرف اور صرف کراچی یا لاہور کی منڈیوں میں ہی پایا جاتا ہے کیب بفیلو دوستو یہ بیل لینا سب سے زیادہ مشکل ہے کیونکہ یہ بیل اتنی آسانی سے آپ کو نہیں ملتا دنیا بھر میں اس کی بہت کم بریڈ ہے اور اس کی بیل کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس بیل کے صرف سین کی لمبائی چھپن اینچ تک ہوتی ہے دوستو اس کو افریقن بلکھا جاتا ہے اور یہ افریقہ کی ہی مخصوص علاقوں میں پائے جاتا ہے دوستو اس کی قربانی کرنا سب سے مشکل اسی لیے ہے کیونکہ یہ ایک انتہائی خنخوار اور جنگلی بیل ہے جس کا وزن سولہ سو سے دو ہزار کے لوگ کے درمیان ہوتا ہے اس بیل کی قربانی کرنے والے لوگ کہیں بار مختلف حادثات کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ وہ اس بیل کو کنٹرول کرنا ہی نہیں پاتے ہیں دوستو ایک سروی کے مطابق افریقہ میں اس بیل کی نسل سے سالانہ دو سو لوگوں کی جانے جاتی ہیں کیونکہ وہ بیل جنگلی بیل ہے اور لوگ اس کو قابو نہیں کر سکتے لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگ جسے لاہور اور کراچی کے لوگ جنگلی اور طاقت پر بیل لینے کے بہت خواہش مند ہیں اور پھر وہ اس بیل کو افریقہ سے خاص قربانی کے لئے مغواتے ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو ایک بار بتاتے چلیں کہ یہ بیل آپ کے چھوٹے گلی چھوٹے محلوں میں نہیں رہ سکتا کیونکہ یہ ایک جنگلی بیل ہے جنگل میں پلاوا بیل ہے تو اگر آپ نے اس بیل کے قربانی کرنی ہے تو ضرور آپ کا گھر کسی دھیات یا کھیتوں میں ہونا چاہیے برہمن بیل دوستو یہ بل دنیا کا خطرناک ترین بل سمجھا جاتا ہے یہ بل جسے نام سے ظاہر ہے کہ بھارت میں پائے جاتا ہے لیکن اس کی کچھ بریڈ برازیل اور یوکے میں بھی موجود ہیں اس بیل کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ اس کی گردن اونٹ کی طرح لمبی ہوتی ہے اور یہ بیل آسانی سے اپنی گردن میں خوراک سٹور کر سکتا ہے اس بیل کے کئی بڑی بریڈ انڈیا میں پائی جانا شروع ہو گئی ہے جو کی باقی تمام بریڈ سے بہت وزری اور اونچے ہیں جس میں ترمنیٹر سب سے بڑا اب تک کا بیل ہے جس کا وزن چودہ سو کلو ریکارڈ کیا گیا ہے اس کا قد آٹھ فیٹ تک جا رہا ہے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ترمنیٹر یعنی اس تصل کا جو بیل ہے وہ ڈرائی فروڈ بہت شوک سے کھا رہا ہے اور یہ بیل رکھنے والے لوگ بولتے ہیں کہ اس بیل کا روزانہ کا خرچہ دس ہزار روپے سے بھی زیادہ ہے جس میں خالی ڈرائی فروڈ کی کیمت جو ہوتی ہے اور پانچ ہزار کے لگ بگ ہوتی ہے دوستو کہا یہ بھی جاتا ہے کہ یہ انتہائی قدر آورب ہے روزانہ چالیس سے پنتالیس لیٹر صرف دودھ بھی جاتا ہے اس کو رکھنے کا انتظام بہت ہی مشکل ہے کیونکہ اس کو رکھنے کے لئے آپ کو انتہائی کافی وسیع جگہ چاہیے دوستو پاکستان میں بہت سر جاگیردار وڈیرے اور ایون سیاست دان بھی اس بیل کی قربانی کرتے ہیں پچھلے سالی سب سے فیمس کرکٹر شاہد افریدی نے خاص اس بیل کو بھارت سے ایکسپورٹ کیا اور اس بیل کے قربانی کی ہمارے ملک کے سابق قپطان سرفراز احمد بھی اس نسل کے بیل کے قربانی کے بہت شوق ہیں دوستو ہماری وڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی رائے کا احزار نیچے کمنٹ بکس میں ضرور کیجئے گا